اسلام علیکم گائز میرا نام ہے زین العبیدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہاں پر میں ڈیفرنٹ کارز کے ریویوز لاتا رہتا ہوں اور آج آپ کے لیے میں جس گاڑی کا ریویو لے کر آیا ہوں وہ بیسیکلی میری اپنی گاڑی ہے تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک خوش خبری دوں گا اور چاہی بھی میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے تو میں نے برینڈ نیو گاڑی خریدی ہے کونزی گاڑی ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفورمیشن مل سکے اور سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک آج ساتھ ماہ روزہ ہے بڑے مزے کا یہاں پر موسم ہوا پڑا ہے ٹاپک پر آتے ہیں گاڑی کونزی میں نے خریدی ہے میں نے خریدی ہے جی یہ گاڑی اب آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کو پتا ہوگا جنہوں نے جو مجھے ریگلور فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میرے پاس اس سے پہلے بھی سوزو کی آلٹو ہی تھی جو کہ وی ایکس ویریانٹ تھا دو ہزار اکیس موڈل تو اس گاڑی کو میں نے کچھ عرصہ پہلے سیل کر دیا تھا انفورشنیٹلی میں اس کی ویڈیو نہیں بنا پائے اور کچھ دن پہلے میں نے اس گاڑی کی ڈیلیوری لی ہے اور ایک اور بات سوزناک خبر ہے کہ کچھ جیسے ہی میں نے ڈیلیوری لی اس کی کچھ دنوں کے بعد اس گاڑی کی پرائز بھی بڑھ گئی تو اس پر ہم پھر کبھی کسی دن بات کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم ٹوٹلی اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کروں آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریا تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کے فون پر آپ کو ملتا رہے اور ضروری چیز کہ انسیگرام پر مجھے ضرور فالو کریں انسیگرام پر میں کافی ساری سٹوریز وغیرہ شیئر کرتا ہوں کافی ساری انفومیشن آپ کو ملتی ہے اور مین چیز یہ سب سے ضروری چیز انسیگرام پر فالو کرنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے کسی گاڑی کے بارے میں کوئی انفومیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے کوئی کوسٹن پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بھی انفوم وہ خوش خبری جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ہے سزوکی آلٹو وائٹ کلر میں دو ہزار بائس موڈل وی ایک سار ویرینٹ وائٹ کلر ویسے میرا پرسنل فیوریٹ ہے اب ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے دوبارہ سزوکی آلٹو کیوں خریدی اگر آپ نے میری پرانی گاڑی کی ویڈیو دیکھی ہے تو اس پر اندر میں نے کچھ بتایا تھا کہ مجھے ایک تو چھوٹی گاڑی چاہیے تھی جو کہ شہر کے اندر جس کو منور کرنا آسان ہو دوسرا مجھے ایک فیول ایفیشنٹ گاڑی چاہیے تھی تیسرا جو میرا بجٹ تھا وہ تقریباً اس وقت جب میں وہ گاڑی خرید رہا تھا دو ہزار اکیز میں بارہ سے تیرہ لاکھ روپے کے درمیان میں تھا تو وہ میں نے تقریباً بارہ لکھ پچیس ہزار پی کی اس وقت وہ گاڑی خریدی تھی پلس ابھی جو ہے اس گاڑی کو یوز کرتے میں بہت پیفیک گاڑی تھی اچھی تھی مطلب کوئی اس میں پرابلم نہیں تھی جس پرابلم ایک ہی تھی کہ اس کے اندر ایس ہی نہیں تھا اور دوسری چیز یہ کہ اس گاڑی کے اندر ائر بیکس نہیں تھے تو یہ دو مسئلے تھے جس کی وجہ سے میں نے اپگریٹ کیا اس گاڑی کے اوپر یہ ہے جی دو ہزار بائس موڈل سزوکی آلٹو وی اکس آر چابی اس وقت میرے پاس موجود ہے اس چابی کو میں نے انڈر اپ نہیں کیا پھوڑا میں ایسے ہی اس کے چسکے شسکے لینا چاہتا ہوں کچھ حرصہ اس کے بعد میں اس کو انڈر اپ کروں گا یا اس کے اوپر کوئی پروٹیکٹر وغیرہ لگاؤں گا کیونکہ چابییں اکثر گلتی رہتی ہیں تو وہ تھوڑا سا رف ہو جاتی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ یہ چابی اس کی جلدیلی رف ہو سو آپشنز کے اگر بات کریں تو سیم وہی ہیں یہاں پر آپ کو انلاک ملتا ہے یہاں پر آپ کو لوک ملتا ہے ریموٹ کی ہے اور یہ موبیلائزر والا سسٹم اس میں ہوتا ہے یعنی کہ اگر گاڑی کی کی آپ سے یہ گم جاتی ہے تو پھر آپ کو گاڑی کو سٹارٹ کرنے میں بڑی پرابلم ہوگی فرس ٹائم اس کے بعد کی وغیرہ آپ بنوا سکتے ہیں لیکن سٹارٹنگ میں آپ کو بڑا مسئلہ ہوگا ویسے تو اس کے ساتھ دوسری چابی بھی آتی ہے لیکن وہ چابی ایک مینویل کی ہوتی ہے اس میں آپ کو ریموٹ کی کا اپشن نہیں ملتا تو یہ ایک اس گاڑی کے اندر اچھی بات ہے باقی کچھ فیچرز جو کہ سوزوکی آلٹو میں آپ سمجھ لیں کہ سگنفیکنٹ ہیں اس کے ہر گاڑی میں ہوتے ہیں وہ اس گاڑی میں موجود ہیں جیسا کہ اگر آپ اس گاڑی کے دروازے دیکھیں تو یہ آسانی سے بند نہیں ہوتا ہے آپ کو ٹھیک ٹھاک زور لگانا پڑتا ہے تو یہ ایک بات اس گاڑی کے اندر ہے ویسے یہ دروازوں والا مسئلہ کافی سری گاڑیوں کے اندر میں نے دیکھا جو پاکستان کے اندر برینڈ نیو گاڑیاں آتی ہیں نہ صرف سوزوکی کی گاڑیاں بلکہ میں نے ٹیوٹا کی اکثر گاڑیوں کے اور بہت بڑی جو ایک کروڑ پر کے آس پاس کی گاڑیاں ہیں جیسے کہ فورچنر ریو وغیرہ ان میں بھی یہ مسئلے مسائل دیکھیں ہیں دروازوں کے تو ایڈ لائٹس اس کی ہیلوجن بلب میں آتی ہیں جو کہ کرسٹل لائٹس ہوتی ہیں ملٹی ریفلیکٹر اور لک بڑے مزے کی ہے اس گاڑی کی ویسے جب میں نے فرس ٹائم اس گاڑی کو خریدا تھا تو مجھے اس گاڑی کی لک بہت پسند آئیں اور پھر اس گاڑی کو میں نے جب ڈرائیو کیا میں نے جو پرانی گاڑی چلائی تھی تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار کلومیٹرز کے آس پاس چلا رہی تھی تو ڈرائیو کرنے کے بعد مجھے اس گاڑی کی کچھ چیزیں بہت اچھی لگیں جیسا کہ اس گاڑی کی پچھلی لیکس پیس بہت مزے کیا تو جو بیک سیٹ پر بندہ بیٹھتا وہ بڑے کمفورٹیبل قسم کا اس میں بیٹھتا ہے اس کا جو ڈرائیو ہے اس کی جو رائیڈ کوالیٹی ہے وہ کسی سیڈان کی طرح کی تو نہیں ہے ایک ہیچ بیک گاڑی ہے اتنی اچھی رائیڈ کوالیٹی نہیں ہے بمپس وغیرہ آپ کو اچھے خاصے فیل ہوتے ہیں کول بھی نہیں کرتا کمپارٹمنٹ کو لیکن ایسا ہے کہ آپ گرمی کے موسم میں دھوپ میں اس کے شیشے بند کر کے گاڑی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں جو کہ بس ٹھیک ہے اوکے قسم کا ایسی ہے یہ ٹیپ جو ہے اس کی اوپر اس کو اتار ہی دیتے ہیں کیونکہ یہ میری اپنی گاڑی ہے تو اس کو ریموو کر دیتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک کمپارٹمنٹ ملتا ہے ہیڈن کمپارٹمنٹ ہے اس کو اگر آپ اوپن کریں گے تو اس کے اندر ایک ہک ہوتی ہے تو خدا نہ خاصتہ اگر آپ کی گاڑی وغیرہ کبھی کسی وجہ سے بند ہو جائے سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو آپ یہاں پر ہک لگا کر اس گاڑی کو ٹو کر سکتے ہیں دوسری گاڑی کے ساتھ باندھ کر جو کہ بہت اچھی چیز ہے کوئی LED لائٹس کا یوز نہیں کیا گیا تمام ہیلوجن لائٹس ہیں یہاں پر تن انڈیکیٹر بھی ہیلوجن میں ہے بٹ لائٹ کا تھو بہت اچھا ہے لائٹ کی جو وزیبلیٹی ہے رات کے ٹائم وہ کافی اچھی ہے اس گاڑی کی پینٹ کوالیٹی اچھی ہے لیکن اتنی اچھی نہیں ہے پینٹ کوالیٹی بھی تھوڑا سا سوزوکی پاکستان کو غور کرنا چاہیے کیونکہ کافی ساری جگہوں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پینٹ اتنی اچھی کوالیٹی کا اس گاڑی کا نہیں ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے پورانی گاڑی کچھ عرصہ پہلے سیل کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس گاڑی کو سیل کرنے کے لئے مجھے بہت بڑی سٹرگل کرنی پڑی مطلب بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ گاڑی بک گئی اور اچھی پر سیل ہوئی ہے تو ایک چیز تو کنفرم ہے کہ سوزوکی کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں خاص طور پر یہ ہیچ بیک کے سیگمنٹ میں جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں اور سوزوکی آلٹو جو ہے سب سے بڑھ کر اس گاڑی کی ری سیل ویلیو بہت اچھی ہے مارکیٹ ویلیو اس گاڑی کی بہت اچھی ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں اس گاڑی کے پارٹس کا جہاں تک مسئلہ ہے تو پارٹس اس گاڑی کے تھوڑے سے ایکسپنسیو ہیں مطلب اگر آپ سوزوکی مہران سے اس کو کمپیر کر رہے ہیں پارٹس کے معاملے میں تو آپ بالکل غلط ہیں کیونکہ اس گاڑی کے جو پارٹس کی قیمتیں ہیں وہ تقریبا تقریبا کرولا کے آس پاس جاتی ہیں اگر آپ سوزوکی سے لگواتے ہیں جو کہ اس کے اوی ایم اریجنل پارٹس ہوتے ہیں وہ تقریبا تقریبا کرولا کے آس پاس قیمتیں ہیں اس کے پارٹس کی تو پارٹس کے معاملے میں کافی ایکسپنسیو ہے یہ گاڑی سائیڈ میررز اس گاڑی کے سمپل بلیک والے ہیں یہ آپ کو مینیولی ایڈجسٹ کرنے پڑیں گے اس میں کوئی الیکٹریکل سائیڈ میررز کو آپشن نہیں ملتا نہ ہی اس گاڑی کے اندرے الیکٹریکل ونڈوز آتی ہیں یہاں پر ایک کی ہول بھی موجود ہے تو ریموٹ سے بھی آپ لوک انلوگ کر سکتے ہیں پلس اس کی ہول سے آپ مینیولی بھی گاڑی کو انلوگ کر سکتے ہیں بیک سائیڈ پر آ جاتے ہیں کوئی اس میں وائپر نہیں ہے کوئی واشر نہیں ہے جس آپ کو ڈی فاغر مل جاتا ہے آلٹو کی بیجنگ یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ سوزوکی کی ہیلپ لائن ہے جس پر اگر آپ کال کریں گے تو سو میں سے ایک دفعہ آپ کی کال ریسیف کی جائے گی ادروائز آپ کو کوئی ریسپانس نہیں ملے گا تو اس پر سوزوکی کو تھوڑا سا کام کرنا چاہیے سوزوکی پاکستان کو ویسے میرے ساتھ بھی کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ میں نے کال کی ہے کوئی دس بیس بار میں سے ایک آت بار جا کے کال پک ہوئی ہے اور پراپرلی بات ہوئی ہے تو بہت بہت مشکل ہوتی ہے ان ہیلپ نمبرز پر کال کر کے بات کرنا تو تھوڑا سا میں رکھل سے ان کو ہیلپ لائنز جو ہیں اپنی ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے سوزوکی آلٹو کی بیجنگ مل جاتی ہے وی ایکس آر یہ ویرینٹ ہے دوہزار بائس کا یہ موڈل ہے سوزوکی کا بیج یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے تو چلیں جلدی سے ڈگی کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 2022 موڈل کی ڈگی کے اندر آپ کو کیا ملتا ہے اچھا ایک اور چیز یہ میں نے آفٹر مارکیٹ خرید ہے یہ اس کا ٹاپ کور ہے کیونکہ جو پرانی والی میری گاڑی تھی اس کے اوپر چھوٹے موٹے سکرائچز آ گئے تھے چھوٹے چھوٹے کچھ ہلکے بھول کے سکرائچز آ گئے تھے کیونکہ گر میں ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں تو اکثر بچے درودھر گاڑی کے کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے موٹے سکرائچز لگ جاتے ہیں تو اس دفعہ میں نے کوشش کی ہے کہ پہلے سے پروٹیکٹر کور لے لوں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دا چاہوں یہ اپروکسیمیٹلی مارکیٹ سے آپ کو دو سے تین ہزار پر کے درمیان میں مل جاتا ہے اتنا ایکسپینسیو والا نہیں ہے اچھا بیک سائٹ پر اس کی ہیلوجن لائٹس ہیں کوئی اتنی مطلب اس گاڑی میں فینسی لائٹس نہیں دی کہ پارکنگ سنسر وغیرہ نہیں ہے ریئر ویو کیمرہ اس میں نہیں آتا انٹیریئر میں چلتے ہیں اور آپ کو اس گاڑی کے انٹیریئر دکھاتے ہیں ایک چیز اس گاڑی کی مجھے اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ اس گاڑی کی ریئر سیٹ اس کو آپ فولڈ کر سکتے ہیں بیک سائٹ پر آپ اس کا پورا یہ جو کیبن ہے اس کو کارگو سپیس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن انفرشنیٹلی اس میں یہ فلیٹ بینچ آتا ہے تو پورا کا پورا بینچ فولڈ ہوگا اس میں سپلٹ نہیں ہے وہ اس وقت میں پھر اگر آپ اس کے بینچ کو فولڈ کرتے ہیں تو پچھلی سیٹس کو آپ یوز نہیں کر سکتے اور چلیں اس کو ہم واپس کلوز کر لیتے ہیں یہ ہے آپ کے سامنے سوزوکی آلٹو ٹو تھاؤزن ٹو انٹی ٹو مورڈ کا انٹیریئر ایک جو مین ڈیفرنس آپ کو سوزوکی آلٹو وی ایکس اور وی ایکس آر کے اندر نظر آئے گا وہ ہیں ائر بیکس اس کے علاوہ یہاں پر ایسی موجود ہے اس کے علاوہ یہ جو ہیڈ یونٹ ہے یہ اس کا ڈیفرنٹ ہے پرانی والی سے کیونکہ اس گاڑی کے اندر سپیکرز یہاں فرنٹ والے ڈورز میں آتے ہیں دو دروازوں میں سپیکرز اس کے دیئے گئے ہیں جبکہ جو پرانی والی سوزوکی آلٹو وی ایکس تھی میرے پاس اس میں یہاں اس کا جو ہیڈ یونٹ ہے اس کے اندر ہی دو چھوٹے سپیکرز دیئے گئے تھے اور دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر بلوٹیوٹھ بھی نہیں تھی اس کے اندر بلوٹیوٹھ ہے اس کی ساؤنڈ کوالیٹی اس سے بہت اچھی ہے بٹ جتنی اس گاڑی کی پرائس ہے اس لحاظ سے اس گاڑی کے اندر کم از کم ان کو ایک سکرین دینی چاہیے تھی اور ایک ریئر ویو کیمرہ دینا چاہیے تھا میں نے یہ گاڑی پندرہ لاکھ اکسٹھ ہزار روپے کی لی ہے انوائس پر ساڑھے پندرہ لاکھ روپے کے سولہ لاکھ روپے کے آس پاس کی گاڑی ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک سمپل سا آڈیو سسٹم ملتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو ڈس ہارٹ کرتی ہیں میرے خیال سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سوزوکی کو اس گاڑی کے اندر اپکریٹ کر لینی چاہیے ہیں اوکے جی تو کچھ اس طریقے سے یہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہزار تیر تالیس کلومیٹرز میں نے اس گاڑی کو چلا لیا ہوا ہے باقی یہ کنٹرولز مینویل ہیں یہاں پر آپ کو ایک ادد سٹوریج بن مل جاتا ہے یہ والا کمپلیٹلی پلاسٹک ہے جو کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نون بریکیبل یا وہ جو ہوتا ہے پلاسٹک بلیک کلر میں وہ والا یوز کیا گیا ہے سٹیرنگ اس کا سوٹ میٹیریل کا ڈیزائن کیا گیا ہے نون ایڈجسٹیبل ہے بٹ یہ پاور سٹیرنگ ہے تو کافی کمفٹیبل ہو جاتا ہے یہ خانہ ویسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سٹوریج کمپارٹمنٹ نہیں ہے مطلب نہ آپ ایسے فون کو بھی نہیں رکھ سکتے ایسے بھی نہیں رکھ سکتے ایسے بھی نہیں رکھ سکتے فون اس پہ نہیں آتا نہ ہی اس سٹوریج کمپارٹمنٹ کے اندر آپ کا فون آتا ہے تو مجھے جب بھی اگر فون رکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو میں یہاں پر رکھتا ہوں بالکل اس جگہ پر اس کے علاوہ یہاں نیچے رکھ دیتا ہوں کبھی کبار کوئی پریکٹیکل قسم کا سٹوریج کمپارٹمنٹ نہیں دیا گیا باقی اوپر اگر آ جائیں تو یہ ہیں سن شیڈز اور یہاں پر میرر شیرر نہیں ہے ایک اور چیز اس گاڑی کے اندر میں بہت مس کرتا ہوں وہ یہ کہ اس کا جی جو میرر ہے یہ والا ریر ویو میرر اس کے اندر کوئی آٹو ڈیمنگ نہیں ہے کوئی میانیول ڈیمنگ نہیں ہے مطلب ڈیم والا آپشن اس میں آپ کو دیا ہی نہیں گیا تو اگر آپ کو بیک سیڈ سانے والی گاڑی کی لائٹ سانکھوں پر لگ رہی ہیں تو آپ کو اس پورے شیشے کو پکڑ کے ایسے کرنا پڑے گا یا اس پورے شیشے کو پکڑ کے ایسے کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے نقصان کہ اگلی بار جب آپ گاڑی کا شیشہ دوبارہ ایڈجیسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پراپر اس طریقے سے دوبارہ ایک ایک اس کے انگل کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے جبکہ اگر وہ مینویل ڈیم ہوتا ہے تو آپ یہاں سے ایک بٹن سے ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کو واپس اپنی جگہ پر آجاتا ہے یہ ہے فائی سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن اگر آپ اس کی سیٹس میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اس کے اوپر ریپ ہوا ہے پلاسٹک کا بٹ فیبرک سیٹس ہیں سیٹس مزے کی ہیں اس کی کمفٹیبل قسم کی ہیں اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مستقبل میں کچھ ہی دن کے اندر اندر اس کے اوپر میں تو آپ میں سے اگر کسی کے پاس سوزوکی آلٹو ہے اور اس نے لیدر سیٹ کورز لگایا تو مجھے کامر سیکشن میں بتائیے کہ کیا گرمیوں کے موسم میں آپ اس میں زیادہ تنگ تو نہیں ہوتے ویسے ایک چیز آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی کیونکہ اس کی اوپر پلاسٹک ریپ چڑھا میں نے اتارا نہیں ہے کیونکہ سیٹس گندی ہو جاتی ہیں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے ہی اس کی اوپر سیٹ کورز لگاوں گا تو ہی میں اس کے یہ ریپنگ اتاروں گا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ درائیو کر رہتا ہوں ایون کے ایسی لگا کر بھی تو اس جگہ سے سویٹنگ آتی ہے کمر کو کیونکہ یہاں پر آپ کو بتا ہے کوئی پروفریشن نہیں ہے شیٹ لگی ہویا تو مجھے لگتا ہے کہ لیدر کے جو کشنز ہوں گے ان میں بھی یہ پرابلم ہوگی برحال کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ مجھے لگوانے چاہیے یا نہیں لگوانے چاہیے کورز کی بات آئی گئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس گاڑی کے اندر بہت جلد میں کچھ موڈیفکیشن کراؤں گا موڈیفکیشن یہ کہ ضروری ضروری اسیسریز لگواؤں گا اس گاڑی کے اندر جس میں سب سے پہلی چیز تو میں اس گاڑی کی کمپلیٹ فلور میٹنگ کراؤں گا اس کی وجہ کہ ابھی تک میں نے بہت بہت کوشش کی ہے کہ اس کا فلور گندہ نہ ہو کیونکہ ونس آپ کا اس گاڑی کا فلور گندہ ہو جائے تو پھر اس کو کلین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اب میرا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اس گاڑی کے اندر میں نے کمپلیٹ فلور میٹنگ لگوانی ہے اس کے لاوہ اس گاڑی کے میں نے سیٹ کے کورز لگوانے ہیں اس کے لاوہ میں نے یہ سیٹ سیرنگ ویل کیوں پر لیڈر ریپ لگوانا ہے اور اس کا میں نے یہ جو ہیڈ یونٹ ہے اس کی جگہ انڈروائیڈ لگوانا ہے اور اس کے آگے سپیکرز موجود ہیں جبکہ پچھلے دروازوں میں نہیں ہوتے تو میں نے اس کے پچھلے دروازوں میں سپیکرز بھی لگوانے ہیں پلس میں نے اس کا ریئر ویو کیامرہ لگوانا ہے اور اس کے یہ جو ہوتے ہیں ائر پریس اس کے دروازوں کی اوپر لگتے ہیں وہ لگوانے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کی جو ونڈوز ہیں ان کے اوپر وہ ٹنٹ وغیرہ کرانا ہے کیونکہ دھوپ تھوڑی اندر آتی ہے تو میں اس میں تھوڑا اچھے والا ٹنٹ کراؤں گا تاکہ بہت زیادہ بلیک بھی نہ ہو اور بہت زیادہ دھوپ بھی اندر نہ آئے تو اس طرح کے چھوٹے موٹے کام میں نے اس گاڑی کے کروانے ہیں اور اگر مجھے کہیں سے اس کے سستے سائٹ میررز مل گئے الیکٹریکل تو میں وہ بھی لگوا لوں گا اور اگر مجھے مناسب پرائس میں کہیں سے الیکٹریکل ونڈوز مل گئی تو میں وہ بھی کروا لوں گا لیکن وہ مستقبل میں تو فرنٹ انٹیرئر آپ نے اس گاڑی کا دیکھ لیا اب چلیں ذرا جلدی سے اس گاڑی کے پشلے انٹیرئر کی طرف آتے ہیں اور میں آپ کو اس گاڑی کا ریئر انٹیرئر بھی دکھا دیتا ہوں اور بیک سیڈ پر سب سے اچھی چیز جو مجھے اس گاڑی کے اندر پسند ہے وہ ہے اس گاڑی کی لیک سپیس اب یہ جو ڈرائیور سیٹ ہے اس کو میں نے کافی پیچھے کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو کافی پیچھے ہے تو اس کے باوجود بھی یہاں پر اچھی قسم کی ڈیسنٹ قسم کی لیک سپیس موجود ہے اور اگر آپ اس کو پراپر پوزیشن میں رکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکتے ہیں تو یہاں پر بہت ہی شاندار قسم کی لیک سپیس آپ کے پاس بنتی ہے اور یوں آپ اپنے پاؤں اس کے فوٹ فائل کے اندر رکھ سکتے ہیں بہت زبردست قسم کی کمفٹیبل ماحول ہے پیچھے دو عدد کپ ہولڈرز دیے گئے ہیں اتنی سپریم قسم کی لیکشوری آپ کو کسی اور گاڑی میں نہیں ملے گی مطلب دو عدد کپ ہولڈرز آپ کو بیک سائیڈ پر مل جاتے ہیں کیا بات ہے اچھا برحال یہاں پر آپ کو پچھلی سیٹ پچھلی دروازہ ہے اس کی ونڈوز میانیویل ہیں اگلے دروازے کی ونڈوز بھی میانیویل ہیں سپیکر یہاں پر نہیں ہے سپیکر گرل آپ کو دے دی گئی ہے تو آپ اس میں بعد میں سپیکر لگوا سکتے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا روف کمپلیٹلی فیبرک کا ہے یہاں پر کوئی لائٹ نہیں ہے جسٹ ایک لیمپ آپ کو اس کے فرنٹ سائیڈ پر مل جاتا ہے باقی ریئر سیٹ اس کی جو ہے یہ ایک فلیٹ بنچ ہے کوئی ہیڈریسٹ ریئر پر موجود نہیں ہے اور یہاں پر بھی فلیٹ ہے تو بیک سیڈ پر دو بندے کمفٹیبل بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ادت چھوٹا سا ہمپ موجود ہے اور میں پاؤں بڑے احتیاط احتیاط سے رکھ رہا ہوں میں کوشش کروں کہ میرا پاؤں یہاں پر نہ آئے کیونکہ یہ اوپر والا جو ہے اس کا میٹ کا پورشن مجھ سے کہیں گم ہو گیا تو اب اس کی اوپر میں پاؤں نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ ڈسٹ اگر لگ جاتی ہے تو پھر اس کو ریموو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ہاں ایک اور چیز کہ اس کی جو یہ پچھلی سیٹس ہیں یہاں پر بھی آپ کو اب سیٹ بیلٹس ملتے ہیں جبکہ وی ایکس جو تھی اس میں یہاں پر کوئی سیٹ بیلٹ والی آپشن نہیں تھی تو یہ تھا جی آج کا میری اپنی گاڑی کا ریویو یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ریویو تھا میں نے تھوڑا سا پریکٹیکل طریقے سے آپ کو بتایا جیسے کہ میں اپنی گاڑی کو خود یوز کرتا ہوں تو کیا کیا چیزیں اس گاڑی میں اچھی ہیں کیا کیا چیزیں اس گاڑی میں بوری ہیں یہ کچھ اس قسم کا ریویو تھا آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں فیوچر میں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور انسیگرام پر مجھے ضرور فالو کریں تو جی اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو میں کلوز کرتا ہوں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم